السلام علیکم ناظرین و رامسل کفارہ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلار ستارہ سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو جاب کرو اور کسی قابل ہو جاؤ باہر جاؤ تمہاری سٹڈی کمپلیٹ ہو جائے ستارہ کہتی ہے کہ اتنی سب کے لیے پیسے اسمان سے اتریں گے کیا سلار کہتا ہے کہ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ کھانے کا تانہ دینے والوں کا پیسے تم پر خرج کروں گا ستارہ کہتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن ستارہ کہتا ہے تکلیف تو مجھے بہت ہو رہی ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی ستارہ تو ستارہ کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ آخر کار وہ کتنا کر رہا ہے میرے لیے جنیت سب سے کہتا ہے کہ ستارہ جس طرح ہر انسان سے اپنی بیوی کے لیے لڑ رہا ہے تم نے بھی تو ستارہ کے بیکگراؤنڈ پر سوال اٹھایا تھا نا تو کل کو کیا تم بھی میرے لیے سب سے ایسے ہی لڑتی بھی روگی میں یہ نہیں چاہتا تبا کہتی ہے جنیت تمہیں ہو کے آگیا ہے احتشام گھر آگر کہتا ہے کہ بس آپ جل سے جل اس نمی کی شادی کر دیں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اسے بھی زہر دے دو اور خود کی بھی جان لے دوں میں اپنے بچوں کو اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا اس کی والدہ کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں کر دوں گی لیکن ہوا کیا ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ نہ کس نے آخر یہ زہر کھولا ہے احتشام کہتا ہے آپ یہ چھوڑیں نہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور نمی تو پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے لیکن زویاہ اسے سمجھاتی ہے کہ اگر گناہ کی بہن نے کیا ہے تو سزا بھی اسے ملی چاہیے اس کی شادی کریں اور یہاں سے رخصت کریں اور اس کا اس گھر میں داخلہ بند کر دیں بات جتارہ جب اپنی نانی سے ملنے جاتی ہے تو انہیں کہتی ہے اور سلار ایسے ہی کرتا ہے وہ تو فوٹوگرافی کرنے کے لیے کہ وہیں پر شادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی والدین ہوتے ہیں اور وہ اسے وہاں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں زویاہ جا کر نمی کو پانی دیں لگتی ہے لیکن نمی تو گلاس پانی کا توڑ دیتی ہے اور زویاہ کو یہ دیکھ کر اور زیادہ گسہ آ جاتا ہے